اسمبلی کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ انہوں نے اپنے وارٹ بیچے بظاہر اس کی تعریف بھی ہوئی کئی لوگوں نے کہ بڑا جرت مند آنا ایک فیصلہ تھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جی ان لوگوں کو شوکاز نوٹس دیے جا رہے ہیں اور وہ اس کا جواب دیں گے تو ایک وکیل ہونے کے ناتے سے آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں لوگوں کو زلیل و خوار پہلے کیا جائے ان کو مجرم ثابت کیا جائے میڈیا ٹرائل پہلے کیا جائے اس کے بعد وہ لوگ شوکاز کا جواب دیں گے ان لوگوں نے اپنی جوابی پریس کانفرنس میں کچھ خواتین نے تو قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم تو بے قصور ہیں ہم نے تو انہی لوگوں کو ووٹ دیا تو یہ جو میڈیا ٹرائل کا ہے مجھے تو وہ چین کا ثقافتی انقلاب یاد آ گیا کہ کس طرح سے وہ ٹرائل ہوتے تھے یا اس ٹالن کے زمانے کا سولنگی صاحب بطور وکیل کے اگر آپ نے مجھے پوچھا ہے تو میں بطور وکیل کا ہی آپ کو جواب دیتا ہوں کہ پریس کانفرنس میں کرنا اور یہ میڈیا ٹرائل کا لفظ جو ہے اس کی قانون میں وہ کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے میڈیا ٹرائل میں تو یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں اس بات کو انہوں نے پبلک کیا کہ یہ ہم نے کمیٹی جو تھی اس کو تشکیل دیا تھا کیونکہ ایکچولی تو سب کو پتا ہے کہ سارے صوبوں میں جو ہے سلسلہ جو تھا وہ ہوا اور کن جگہوں پر کن پارٹیز کے ساتھ یہ ہوا مثال دیکھوں کہ جی سینٹ کی الیکشن میں اگر آپ سیدھے سیدھے اریتمیٹک پہ جائیں تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ کن پارٹیز کو کتنی سیٹیں ملیں گی اگر اس کے مطابق اگر آپ فارمولا بیسٹ کریں جس طرح مخصوص نشستوں پہ ہوتا ہے اور ہم نے اس کی اصلاح مانگی بھی تھی ہم تو پچھلے 2015 کی الیکشن سینٹ میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کو یا اس طرح سے کیا جائے یا پھر شو آف ہینڈ سے کیا جائے تاکہ پتا لگے یا پھر ڈائریکٹ الیکشن کیا جائے ہم تو چاہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی کسی کے کوئی تیمٹیشن نہ دی جائے تو بارال وہ خریدو فروخت جو ہے وہ ہوئی سب کو پتا ہے سندھ میں پوزیشن کیا تھی اور کس طرح سے کچھ پارٹیز کی کم سیٹیں آئیں بلوچستان میں جس پارٹی کے پاس ایک ایم پی اے بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم چار سینٹرز پانچ سینٹرز چھے الیکٹ کروا لیں گے اور کروا لیے خیبر میں بھی اس طرح تھا جتنی ہماری ایم پی اے تھے اس کے مطابق جتنی سیٹس تھی اس سے دو کم آئیں پنجاب میں حالانکہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی ایک سیٹ موجود تھی سارے حساب میں نظر آتی تھی تو یہ دعویٰ کرتے تھے اپنا ڈاکٹر مسادق ملک اور ان کی پارٹی کے دوست کہ ہم ساری سیٹس لے جائیں گے لیکن وہ نہیں لے جا سکی تو خاص کر یہ جو تین صوبے ہیں اس میں تو زیادہ نظر آتا ہے جو سلسلہ تو بارال ہم نے اس پر انکوائری کی انکوائری کے نتیجے میں جو وقائق سامنے آئے اس لیول تک رائز کیے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ اب ان کو شوک آز کر کے موقع دیا جائے اور اس کا بھی الان بھی کر دیا یہ تمام قانون کے تقاضوں کے مطابق ہے ان کے اوپر کوئی کاروائی جو ہوگی ان کی خارج ہونے کی ایکسپیل کرنے کی وہ اس شوک آز کے اور اس کے جواب کے جو ہے وہ باد ہوگی ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اس پہ آ کے جواب دیں اپنی پوزیشن کو واضح کریں اور اگر وہ بے قصور ہیں تو وہ کہیں ہم بے قصور ہیں اور اس کا ثبوت دیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی خرید و فروخ نہیں کی اور وہ البتہ میڈیا ٹرائل کو وہ زیادہ اچھال رہے ہیں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں چلیں اس پہ بھی ممانعت نہیں ہے کر لی لیکن اب جو ہے کہ اس کے پیشوں جس باڈی کو کیا ہوا ہے فارم کیا ہوا ہے کانسٹیچوٹ کیا ہوا ہے اس کے سامنے پیشوں اپنی پوزیشن کو واضح کریں اور اگر اس سے بھی تسلیح نہیں ہے تو آگے بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریکورس ہوگا پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی کانون اور آئین کے مطابق اس کو عدالتوں میں بھی لے جا سکتے ہیں تو اس پر پابندی کوئی نہیں ہے ہم نے کسی قسم کی ان کے حق کو محدود نہیں کیا اپنے پوزیشن کو واضح نہ کرنے کی یا کسی ان کو پروسیس سے باہر نہیں رکھا یا محروم نہیں کیا آپ یہ فرما رہے ہیں ولید اکبال صاحب اور اپنی جتنی بڑی رسک لی ہے سر اپنی جتنی بڑی رسک لی ہے کہ ساٹھ ممبروں میں سے بیس کے اوپر کاروائی کی یہ ایک تہائی ہے اب کیا رسک ہے اب کیا رسک ہے اب نہ اسمبلی ٹوک سکتی ہے اب نہ حکومت گر سکتی ہے اب کیا رسک ہے نہ تحریک عدم اعتماد ہو سکتا ہے کیوں نہیں حکومت گر سکتی عدم اعتماد کی تحریک کوئی نہیں لاسکتا اس وقت وہ تو چھ جون کو اگر آخری دن اسمبلی کا اسو دو دن پہلے بھی آ سکتی ہے آپ کا یہ خیال ہے آپ کا یہ خیال ہے میں آپ کو آئینی پوزیشن بتا رہا ہوں جی جی لیکن سیاسی اعتبار سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ اتنے نا سمجھ ہیں کہ ایسے وقت میں جبکہ حکومت کا ٹرم جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے وہ تحریک عدم اعتماد کر کے جو ہے وہ آپ کو مظلوم ہونے کا موقع دیں گے نہیں جی اس کے علاوہ بھی میں رسکس کا آرز کر دیتا ہوں چلیں جی وہ اگر نہیں بھی کرتے اس کے علاوہ ابھی جو دو ماہ رہ گئے ہیں دو ماہ سے چھے توڑا کام اب رہ گیا ہے اسمبلی کی میاد جو ہے لیکن اس میں بھی اگر کوئی قانون سازی ہونی ہوتی ہے کوئی بجٹ پریزنٹ ہونا ہوتا ہے فیننس بل ہونا ہوتا ہے تو اس میں بھی رسک ہے اور یہ جو بیس ارکان ہیں اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ تجزیہ نگاروں نے اخبار میں لکھے ہیں الفاظ میں سات سال کی عمر سے مجھے روز اخبار پڑھنے کی عادت ہے اور تین چار اخبار میں پڑھ کے آتا ہوں جی جی معمول میں تو یہ تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جی ان میں بیس کے بیس تو نہیں چلیں لیکن کم از کم دس ایسے ہیں جو اچھے خاصے اپنے حلقوں میں بڑی وہ رکھتے ہیں مقبولیت اور وہ جن کو کہ آپ الیکٹبلز کہیں گے یہ وہ آتے ہیں میں تو کہوں گا بیس کے بیس بھی اگر پشلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے تو آپ کیوں نہیں الیکٹ ہو سکتے وہ بیس کے بیس الیکٹبلز ہیں لیکن یہ تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ ٹین آف دیم سو اپنے پروسپیکٹس کو الیکشن کی آمد آمد ہے اور ایسا اقدام لیا اور اس کی سب نے اپریشیٹ کیا ہے یہی انہی اخبارات کے جن کے ہم مالک نہیں ہیں تجزیہ نگاروں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اس کی ایک آدھی مثال ملتی ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں جے یو آئی ایف نے کیا تھا دو ارہاکین کے خلاف اے این پی نے ایک دو ارہاکین کے خلاف کیا تھا لیکن اس پیمان اس اس سکیل کے اوپر کبھی نہیں ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو الزامات پریس کانفرنس میں خان صاحب نے لگائے تھے نہیں آیا آپ نے پہلے ہی ان کو اگر اس میں چور کہ دیا آگر اس میں آپ نے ان کو چور نہیں کہا چور کے الفاظ استعمال ہوئے دیکھیں ووٹ بیچنے کا مطلب کیا ہے ووٹ بیچنے کا مطلب کیا ہے ووٹ بیچنا ایک جرم ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سنگین جرم ہے ووٹ بیچنا اور اسی کے لیے تو ان کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے اور جی جی میں صرف ان سے ایک سوال پوچھ لوں میں آپ کو دیکھیں نا میں چودری سرور کا بھی آپ سے پوچھ لوں میں آپ سے چودری سرور کا بھی پوچھ لوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ کیسے مل گئے ان کو انہوں نے کوئی ووٹ نہیں خریدے چودری سرور صاحب چودری سرور صاحب کا خود بھی آج ان کا اپنا ذاتی بیان بھی آج اخبارات میں شائع ہوا ہوا ہے اور وہ یہی ہے کہ میں آپ کو ایک ایک ووٹ گنوا دوں گا کہ کس طرح سے میں نے حاصل کیا اور مجھے پتا ہے کہ کنوں نے میرے لئے ووٹ کیا اور یہ ایک بات ووٹ خریدنا اور ووٹ بیچنا جرم ہے لیکن خفیہ رائے شماری میں سینٹ کے الیکشن میں اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے علاوہ کسی کو ووٹ دینا وہ قطعی طور پر جرم نہیں ہے اور اگر کسی دوسری پارٹی کچھ تو ہماری دوسری پارٹی سے آپ یہ کہہ رہے ولید اکبال صاحب ولید اکبال صاحب